میرے عزیز اموتنو اسلام علیکم میرا نام عمر ارشد ہے اور آج ہم جس گاڑی کا تجزیہ لے کے آئے ہیں یہ ڈائیٹسو ہائی جٹ کا پک اپ ٹرک ہے ہماری ویب سیٹ www.bamwheels.com کے نام سے موجود ہے آپ اگر چاہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان گاڑوں جو ہم تجزیہ کرتے ہیں ان پر ڈیٹیل میں میرا کیا خیالات ہیں تفصیلاً اس کے علاوہ ہمارا انسٹرگرام کا پیج بھی موجود ہے جو کہ بام ویلز کے نام سے ہے اب ہم انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم کونسی گاڑیوں کے تجزیہات آپ کے لئے لے کر آئیں گے ہائی جٹ ہے اس کا ہم تفصیلن جو اس کی وین کا تفصیلن ریویو تو ہم آلیڈی کر چکے ہیں آج میں آپ کو دیکھوں گا کہ یہ جو پک اپ ٹرک ہے اس گاڑی کا دبل کیبن پک اپ ٹرک یہ اس آئی جٹ کی وین سے کتنا مختلف ہے اور اس کے بعد ہم اس گاڑی کو ایک سیرکلی لے چلیں گے دیکھنے کے لئے گاڑی چلنے میں کیسی ہے اس گاڑی کا جو سامنے سے تو وین سے بکل ایک جیسی ہی ہے اسی طرح سے اس کی ہیڈ لیٹ زیمی ہے وائپر واشر ایک چوٹا ڈائچو کا لوگو جو ریڈیٹر گریل ہے وہ آپ کے بمپر کا ہی ایک حصہ ہے یہاں پہ اندر آپ کو کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کھولنے کے لیے یہاں پہ دیا ہوئا ہے جس کو آپ دباتے ہیں تو یہ کھول جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس اس کا ریڈیویٹر کا پانی کی جگہ ہے ریڈیویٹر کا جو بوٹل ہوتی ہے وہ ہے وائپر واشر ہے ایسی کی گیس آپ یہاں سے پل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سامنے کچھ نہ ہے، نہ رکھنے کی جگہ ہے یہاں پہیں آپ کا انجن آجاتا ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں سیٹس کو اٹھا کے انجن کو ایکسس کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو دونوں سیٹیں ایکساس اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا کام صرف ایک حصہ ہے تو آپ وہی سکھالی کھول سکتے ہیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں طرف سے کھولیں ہیر فیلٹر اس طرف ہے اوائل فیوز بیٹری آپ کا یہ پاور سیرنگ فلویڈی ہے اس طرف ہے تو آپ کو چیز کی ضرورت ہے کھولنے کی آپ وہ چیز کھول کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں سلور کلر کی ہنج اس طرح کی چار ہنجز ہیں جو کہ دونوں سیٹس کو لاک کرتی ہیں اس طرح سے آپ اوپر یہاں پہ سیٹ رکھتے ہیں اس کو آپ لاک کر دیتے ہیں اس طرح سے اس کے واجے ویلکرو اوپر اس طرح آکے بند کر دیتا ہے جب ہم سائیڈ پہ آئید ہیں تو اس پر گاڑی کے اندر کچھ اس طرح بتانے کو نہیں ہے مطبع ایک نارمل سی پلین سی گاڑی ہے کوئی اتنا ڈیزائن ایلیمنٹ او کشنی مجھے جو اس کے پچھلے دروازے ہیں وہ مجھے تھوڑے سے مزائکہ خیز ضرور لگتے ہیں کیونکہ اس کے جو پچھلے دروازے ہیں جب آپ کچھ سے پک اپ ٹرک میں ایک نارمل کار ٹائپ کے دروازے نارملی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر انہوں نے وہی وین والے جو دروازے ہیں ایز ایز دیئے ہوئے ہیں جس کو کھول کے آپ یہاں تک آجاتے ہیں اور یہ جو آپ کا پچھلا شیشہ ہے ایسے کھلے علاقے میں آجاتے ہیں جہاں پہ پیچھے گا یہ ایک مجھے اس کے اندر چیز مزائکہ خیز لگتی ہے باقی تو ایک نارمل سی گاڑی ہے سائیڈ سے یہ اپس ہائیڈ کی چابی آجاتی ہے جو کہ ایک نارمل سی چابی ہے اس کے ساتھ میں یہ علیدہ سے ریموٹ دیا ہوئے لاک اور انلاک کی بٹن کے ساتھ پیچھا پر ڈہیٹسو کا لوگو آجاتا ہے اس کا پیٹرول کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ یہ بٹن دیا ہوا ہے جو اگر آپ دیکھ سکیں اس کو ہم اگر اس سے پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کا پیٹرول کا ڈکن کھول جاتا ہے اب گاڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ دو پاور وینڈوز آجاتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹے سائز کی ڈور پاکٹ آتی ہے تھری سپوک کا آپ کا سٹیرنگ ویز آجاتا ہے سیٹیں دیکھنے میں کافی زیادہ کمفرٹیبل لگ رہی ہیں یہ سیٹ لٹ کر ریکلائن کرنے کا آپشن ہے وہ یہاں پہ اندر کی طرف دیا ہوا ہے باہر کی طرف ہوتے ہیں اس میں سیٹ کے اندر کی طرف دیا ہوا ہے دو ائر بیگز آپ کو اس گاڑی کے اندر سٹینڈرڈ ملتے ہیں یہ ایک سیڈی پلیئر ہے جو کہ آفٹر مارکٹ ہے یہاں پہ آپ کا ایک ہیزرٹس کا بڑھانا جاتا ہے مینیول کلائمٹ کنٹرول آٹومیٹک گیر باکس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لائٹ کی ڈیمنگ آپ ڈاؤن کرنے کا گیر کے پیچھے دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا ایک سگریٹ لائٹر ہے یہ آپ کا ایشٹری آجاتا ہے یہاں نیچے آپ کا ایک سٹوریج سپیس دیا ہوا ہے اوپر آپ کے پاس گلاس کمپارٹمنٹ آ جاتا ہے اوپر آپ کے یہاں پہ وینٹی میررز کوئی نہیں ہیں دونوں صرف آپ کو ملتے ہیں اس پوری گاڑے میں ایک ہی انٹیریئر ڈوم لائٹ ہے آپ کے پاس اگر آپ کو یاد ہوں ہم نے جو وین کی تھی اس میں اوپر پڑا ایک لوفٹ کی طرح کے سوریج کی جگہ ملتے ہیں سائیڈوں میں تو تھوڑا سا آپ کو پھر بھی مل جاتے ہیں لیکن سامنے جس طرح اس میں بنا ہوا تھا جگہ وہ اس کے اندر آپ کو نہیں ملتی اب اگر ہم اوپشنز میں آکے دیکھتے ہیں جو سپیڈومیٹر ہے اس کا جو انسٹرومنٹ کلسٹر آپ کہتے ہیں وہ ایک بکل سادہ سا انسٹرومنٹ کلسٹر ہے اور اس کے اندر کوئی آپ کو اتنے خاص اوپشنز ملتے بھی نہیں ہیں فیول کا کانٹا دیا ہوا ہے آپ پاس پیٹرول کی گیج ہے ٹرپ میٹر ہے آڈومیٹر ہے اور ٹرپ اے ٹرپ بی پاس اندر ایک فور ویل ڈرائیف کا بٹن ملتا ہے جو کہ آپ اس کو دبا کے اور ہٹا کے فور ویل ڈرائیف سے اگر آپ اس کو دبا دیں اور اگر آپ کو ٹو ویل ڈرائیف یوز کرنی ہے تو آپ اس بٹن کو بند کر دیں تو اب میں دیڑے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں چھت پہ تو مطلب یہ جگہ بولنے کی ضرورتی نہیں ہے چار پانچ چھت سر اپنے اوپر رکھ سکتا ہوں اتنی جگہ ہے یہ جو لیک سپیس ہے وہ مطلب یہ سیٹ پوری ریکلائن ہوئی بھی اور میرے پیر اس طرح سے لگ رہے ہیں ٹانگوں کی پوزیشن جو کافی انکمفٹیبل ہے تھوڑے لمبے سفر میں تنگ کرے گا پیچھے کے انہوں نے الہیدہ سے دو ہیڈریس لگائے ہوئے ہیں جو کہ ایک الہیدہ سے سیٹ کا حصہ نہیں ہو اوپر ایسے اوپر سے الہیدہ کنیکٹڈ ہے سیٹ اتنی کوئی زیادہ کمفٹیبل نہیں ہے یہ ایک نورمل کنونشنل ٹائپ کی شیشہ اتارنے کا اوپشن یہاں پہ دیا ہوا ہے جو کہ پاور وینڈوز نہیں ہیں دو بڑے اور ایک بچے یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے دیکن تین بڑے نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ اب ہم اس ٹرک کے پیچھے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیچے بمپر میں وہ اسی طرح لائٹیں وغیرہ دی ہوئی ہیں جس طرح سے اس کی وین کے اندر آپ کو ملتی ہیں یہ آپ کا پورا جو ہے اس کا پیچھے آجاتا ہے یہاں پہ آپ کا کھولنے کے لیے دیا ہوا ہے اور یہاں پہ چابی کا جگہ تو بنی ہے جیسی چابی لگانے کے لئے یہاں پہ بند کیا ہوا ہے کیونک اس میں چابی لگا کرنے کا کچھ ایسا ہے نہیں کھولنے کے لیے آپ اس کو آرام سے یوں کریں اور اس کو تھوڑا سا کھچیں تو یہ نکالاتے ہیں یہ جس کا پورا میکنیزم ہے یہ پوری بیلٹ ہے جس کے اوپر یہ پولی چلتی ہے اور یہ کافی ایک انٹرسٹنگ سا اس کا میکنیزم ہے اور اگر اس پہ میں آپ کو چڑھ کے دکھا ہوں تو آپ آرام سے چڑھتا ہو سکتے ہیں لیکن جگہ ہے وہ کوئی اتنی زیادہ اس پہ جگہ آپ کو اس سے اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ایک چھوٹے سائز کا ٹراکھیاں کوئی اتنے بڑی آپ پہ جگہ ہو نہیں سکتی تو یہ تو تیس گاڑی کی تمام تر خصوصیات اب اس گاڑی کے ایک سیرکلے لے کے چلتے ہیں دیکھنے کے گاڑی چلنے میں کیسی ہے تو اب ہم یہ ہائی جٹ چلا رہے ہیں ویزیبیلٹی کافی انٹرسٹنگ ہے مجھے سب کچھ ڈکھ رہا ہے فرنٹ پہ جو ان کے اندر ویزیبیلٹی کا ایشو ہوتا ہے پاور سٹیڈنگ ہے یہ جو سیٹ ہے یہ آگے پیچھے ہونے اس کے اندر آپشن موجود ہے تو ایک ایک کمفرٹ والی چیز اس کے اندر ہے اس کے علاوہ اے سی کی کولنگ کافی مناسب ہے اس کے علاوہ اے سی کی کولنگ ہے پارٹس اس کے اویلیبل ہیں آپ کو اتنے آرام سے پارٹس نہیں ملتے لیکن اویلیبل پارٹس ہیں مل جاتے ہیں آپ کو پارٹس اس گاڑی کے پھر اس کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً دس لاکھ روے کے قریب اس گاڑی کی قیمت ہے جو کہ صحیح ہے اتنے پیسوں میں اچ کل آپ کو کہاں کچھ ملتا نہیں ہے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کافی مناسب قیمت ہے اس گاڑی کی فیول ایوریج پر اگر ہم اس کی بات کرنا تو تقریباً پندرہ کے قریب کو دیتی ہے جو کہ چھے سو ساٹھ سی سی کے اس انجن سے آپ کو مل جاتی ہے جو کہ ایک اچھی ایوریج ہے سیٹ کمفرٹیبل ہے مطلب سیٹ اس کی جو مجھے اچھی لگ رہی ہے کافی کمفرٹیبل سی سیٹ ہے اس گاڑی میں تو یہی ہے اس گاڑی کے اندر اور اس پر کیا آپ مزید بات کریں جتنا کچھ نارمل سی گاڑی آپ کو اگر کوئی ڈونڈ رہے ہے جس کو کچھ ایک ڈیفرنٹ گاڑی چاہیے نارمل جو ہر کوئی گاڑی چلاتے آپ کو ایسی گاڑی نہیں چاہیے آپ کو فرق گاڑی چاہیے تو اس چیز کے لیاس سے کہ مزید کی گاڑی ہے آپ انجوئی کر سکتے ہیں اس گاڑی کو کافی تو اچھی ہے مطلب اگر آپ کو اس طرح گاڑی چاہیے تو مزید کی گاڑی ہے گریب آدمی کی ویگو کہہ سکتے ہیں آپ اس گاڑی کو تو یہ ہمارے تجزیہ تھے اس ہائی جٹ کا اپنی راہ سے آگر نکلے آپ کو تجزیہ کیسا لگا کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اگلی دفعہ تک کیلئے اللہ حافظ